السلام علیکم عبدالکریم ٹی وی میں خوش آمدین ڈیئر ویورز آج میں آپ لوگوں کے پاس لیٹس نیو اپ ڈیٹس لے کر آئے ہوں سپیشل ایلاؤنس کے حوالے سے کیونکہ ابھی تک فنانس دپارٹمنٹ کی طرف سے سپیشل ایلاؤنس کا کوئی بھی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا اگر نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوتا فنانس دپارٹمنٹ کی طرف سے کیا ملازمین کو اس ماہ جو تنخواہ دی جائے کہ اس میں سپیشل ایلاؤنس ایڈ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا کیا فیوچر میں ملازمین کو سپیشل ایلاؤنس ملے گا یا نہیں ملے گا اس حوالے سے کمپلیٹ ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل میں نیو ہے تو چینل کو لازمی طور پر آپ لوگ سبسکرائب کر دیں تو بات کرتے ہیں ابھی تک فنانس دپارٹمنٹ کی طرف سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصہ جو اضافے کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ جاری نہیں کیا گیا کیونکہ ہر ماہ کی باعث تاریخ کو پیر رول چلتا ہے ملازمین کی تنخواہوں کی حوالے سے لیکن ابھی تک تنخواہوں میں اضافے کا پچیس فیصہ اضافے کا کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا اس کا مطلب ہے اس ماہ جو ملازمین کو تنخواہ ملے گی اس میں پچیس فیصہ سپیشل الانس کو ایڈ نہیں کیا جائے گا البتہ حکومت کی طرف سے بقیدہ یہ ایلان کیا جا چکا ہے بجل میں بھی اور حکومت کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا تھا لیکن اب یہی امید ظہر کی جاری ہے کہ نیکسٹ منٹ جیسے ہی تنخواہ ملے گی ملازمین کو جولائی کی اس میں جون اور جولائی کا جو سپیشل الانس سے ان دونوں کو ایڈ کر کے ملازمین کی تنخواہوں میں دے دیا جائے گا کیونکہ حکومت نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جتنا بھی سرکاری ملازمین ہے جو ان کو سپیشل الانس دیا جائے گا وہ یکم جون سے دیا جائے گا ابھی تک کیونکہ نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا ہے اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے جیسے ہی آپ لوگوں کو جولائی کی تنخواہ ملے گی اس میں جون اور جولائی کا جو سپیشل الانس بنتا ہے وہ آپ لوگوں کو ایک ساتھ دے دیا جائے گا تو سپیشل الانس کے حوالے سے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اسے لائک کر دیں اگر چینل میں نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ملازمین سے متعلق جتنا بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہوتی ہے انفارمیشن ہوتی ہے میں اپنے اس چینل میں دیتا رہتا ہوں تھانکس فار وچنگ آس موسیقی